آج کس ویڈیو میں جس بات کا میں ذکر کرنا جا رہا ہوں وہ ہے جو سٹوڈنٹس کی سجورنوں ہیں ان کو رینوول کرانے کا جو طریقہ ہے میں اس کا ذکر کروں دیکھیں جتنے بھی جو سٹوڈنٹس ہیں جو فارن کنٹری سے اٹلی میں آتے ہیں تو پہلی سجورنوں ملنے کے بعد جب انہوں نے رینوول کے لیے جانا ہے تو ان کو کون کونسی چیزیں درکار ہیں سب سے پہلی جو جیز ان کو درکار ہے وہ ان کے پاس جو ریسورسز ہیں مینٹیننس کے جتنے بھی اٹل کسی جورنوں انہوں نے اپلائی کی ہے وہ سب سے پہلے ان کے پاس جیزیں دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو کورس وہ کر رہے ہیں اس کے مدابع ایک ایکزیم جو ہے جب پہلی دفعہ اوپر کرنا ہے انہوں نے تو ایک ایکزیم کم سے کم جو ہے وہ انہوں نے پاس کیا ہو ٹھیک تھرڈ جو مین چیز ہے جو انہیں چاہیے وہ چاہیے انہیں ہیلتھ انچورنس ٹھیک ہے وہ کسی بھی کیس میں اگر بیماری کیس کی کیس میں یا انفورتونیوں میں یعنی اگر وہیں کورس کا دورانی اگر انہیں کوئی کوئی اصحاد سا پیش آ جاتا ہے تو وہ جو انچورنس ہے وہ انہوں نے لازمی گروہ ہونے چاہیے اچھا یہ تو ہو گیا یہ مٹھا اگر انہوں نے دوسری دفعہ رینیوول کرنا ہے تو ان کو کم سے کم دو ایکزیم جو ہیں وہ پاس کی ہونے چاہیے تب وہ رینیوول ہوتے ہیں اب یاد ایک اور مدعہ پہ وہ یہ ہے کہ جب ہی اگر وہ جس کورس کے لیے جس ٹگری کے لیے باکستان سے یا کسی اور بھی کنٹری سے اگر اٹلی میں جب ہی آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وہ وہاں سے چھوڑ نہیں سکتے وہ اسی جو ہے اسی کٹیگری میں جس کٹیگری میں وہ یہاں بھی آئے تھے جس کورس کے لیے جس ماسٹر کے لیے وہ آئے تھے وہ ہی کٹیگری انہوں نے وہ سیم کٹیگری اڈاپٹ کر سکتے ہیں کسی اور یونیورسٹری میں بھی تب بھی ان کی سجورن ہو جائے وہ رینیوول ہو جائے اچھا ایک اور چیز اگر انہی کیس ان کو کوئی بیماری لاک ہو گئی ہے تو وہ جو میڈیکل ڈاکومنٹس ہیں وہ دینے سے بھی ان کی سجورن ہو جائے وہ رینیوول ہو جائے گی اور دیکھ رہے تو کلوسری میں جو کوٹے ہیں ان کے دوران بھی ان کی جو سجورن ہوتی ہے وہ آہ کنورٹیبل بھی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ وہ آہ جو کانٹریکٹ آپ کو لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے جو درکار ہے آہ جتنے گھنٹے کا وہ میں اپنی نیکس میڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن اگر یہ چیزیں مہیا نہیں ہیں یہ چیزیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر ڈیفینٹلی آپ کوئی آپ کی جو سجورن ہو جائے گی امید کرتا ہوں آہ یہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے لیے مفید ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تو ہم یاد رکھیں کہ اسلام علیکم پاکستان زندہ بھائی